بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے 3.9 جو کہ ہے لاغریتم کے قوانین یعنی کہ laws of log یہ جو laws ہیں نا یہ ہمیں help کرتے ہیں کہ جو مشکل مشکل maths کے process ہے نا عوامل ہے مثال کے طور پر multiplication کا یا division کا تو ان کو آپ نسبتاً آسان عوامل یعنی کہ جمع اور تفریق جیسے آسان عوامل میں کنورٹ کر لیتے ہیں جمع اور تفریق میں آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں جمع اور تفریق جو ہے وہ multiplication اور division کے نسبت آسان چیز ہے تو اس طرح آپ مشکل چیز کو آسان چیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں اسی طرح ان laws کی مطلب سے ان قوانین کی مطلب سے ان laws کی بات نہیں کر رہا ان قوانین کی مطلب سے آپ جو ہے نا وہ log جو ہے اس کو ایک بیس سے دوسرے بیس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ چار قوانین جو بک میں دیئے ہیں نا انہیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور انہیں انشاءاللہ proof بھی proof بھی کریں گے ٹھیک ہے جی پہلا والا ہے پہلا والا law یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو ارکانوں ام اور این اور یہ آپس میں ضرب کھا رہے ہوں اور آپ نے ان کا لاغ لیا ہو بیس اے کے ساتھ بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو تمام قوانین ہیں وہ تمام قسم کے بیس یعنی نیچرل بیس یا کوئی بیس ٹین یا بیس ٹو جو بھی بیس لینا چاہے سب کے ساتھ یہ چلتے ہیں لہذا انہوں نے جنیرک لفظ اے استعمال کیا ہے تو اگر آپ نے دو عداد ایم یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا این ہے ان دونوں کو ضرب دینی ہو اور ان کا لاغ لینا ہو تو یہ برابر ہوگا کس چیز کے کہ آپ پہلے لاغ لے لیں ایم کا بیس سب میں وہی رہ گی اس میں جمع کر دیں لاغ کس کا این کا بیس وہی رہ گی ٹھیک ہے دوبارہ سے ساتھ الفاظ میں بتاتا ہوں یہ یہ کیا کہتا ہے لاغ کی دو اپنی عددوں کو ٹھیک ہے آپ اس میں ضرب دینی ہو اور ان کا لاغ لینا ہو تو وہ برابر ہوگا کہ پہلے کا لاغ لے لیں اس میں دوسرے کا لاغ جمع کر دیں میں آپ اس کو ایک نئی طریقے سے بتاتا ہوں وہ کہ شاید اپلیکیشن کا پوائنٹ رویو اس میں آجاتا ہے اس میں ہنگل آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دو الفاظ کو الفاظ نہیں مجھے کہنا چاہیے دو کونٹٹی کو ضرب دینی ہو ایک ایم اور ایک این ان کو آپ اپنے آپ اس میں ضرب دینی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لاغ لے لیں تو دا بیس اے اور اس کے بعد آپ پہلی کا لاغ لے لیں اور اس کے اندر جمع کر دیں دوسری کا لاغ تو آپ نے لاغ کی مدد سے دو اداات کو ضرب دینی تھی اس کو آپ نے ضرب کے پروسس کو ملٹیپلکیشن کے پروسس کو آپ نے ایڈیشن کے پروسس میں کنورٹ کر دیا دیکھیں ایڈیشن کا سائن آگیا ٹھیک ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لاغ لے کے ان کو ایڈٹ کر رہے ہیں تو چاہے آپ اس طرح سمجھ لیں اس طرح سمجھ لیں بات سیدھی ساتھی یہ ہے کہ دو اداد یعنی کہ دو نمبر آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوں ان کا اپنے لاغ لینا ہو تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے کہ پہلے کا لاغ لے لیں اس کے اندر دوسرے کا لاغ جمع کر دیں پہلے جیسے ایم میں اس کا لاغ لے لیں یہ دیکھیں لاغ لے لیا اس کے اندر جمع کر دیا کیا دوسرے عدد جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کا لاغ دیکھیں یہ ہے جی پہلا والا قانون اور اس کی اب ہم جانا وہ پروف دیکھتے ہیں میں لاغ کو دوبارہ سے ادھر لکھ دیتا ہوں قانون کو اب سب سے پہلی بات آپ نے یہ دیکھنی کہ اس کو ثابت کرنے کے لئے پروف کے لئے اپروچ کیا ہوگی اس میں اپروچ یہ ہے کہ ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں کس میں کنورٹ کر رہے ہیں واپس پاور کی فارم میں یا ایکسپوننٹ کی فارم میں کنورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسپوننٹ کے رولز جو ہمیں پتا ہے ان کو استعمال کریں گے اور پھر دوبارہ ہم واپس لاغ کی فارم میں آ جائیں گے میں اس پروسس کو ادھر لکھ دیتا ہوں تو اس کو پروف کرنے کا پروسس یہ ہوگا کہ آپ سمرائز کر رہے ہیں آپ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس لاغ کی فارم میں دیا ہوئے نا اس کو آپ کنورٹ کر لیں گے ایکسپوننٹ کی فارم میں ٹھیک ہے یہ پاور کی فارم میں اور اس کے بعد دوبارہ سے اور پاور کے جو قوانین ہیں وہ استعمال کر کے تو دوبارہ ہم لاغ میں لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کہ لاغ سے ہم ایکسپوننٹ میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر لاغ لے لیں گے آچھا تو طریقہ یہ ہے جناب کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک قوانٹیٹی ہے نا یہ اور یہ ایک قوانٹیٹی ہے میں ان کو ایکسپوننٹ کی فارم میں کنورٹ کرنے لگا ہوں اب ان کی اپنی اپنی تو کوئی ویلی ہوگی نا ٹھیک ہے لاغ آف ایم اسی کوئی ویلی ہوگی اس کا کوئی جواب ہوگا میں کہتا ہوں جی اس کا جو جواب آتا ہے نا اس کو میں کہتا ہوں جی ایکس ہے اسی طرح یہ جو ہے لاغ آف این ٹو دا بیس اے اس کا بھی کوئی نہ کوئی جواب ہوگا میں اس کو کہہ لیتا ہوں جی کہ فرض کریں کہ یہ وای جواب آتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایکسپوننٹ کی فارم میں کنورٹ کرنے لگا ہوں جی دیکھیں یہ پروسس ہونے لگا ہے یہ چیز اگر اس طرح لکھی ہو تو آپ اس کو بھلا کس طرح لکھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا ہوا ہے کہ ایم برابر ہے اے ریس ٹو پار ایکس کے اسی طرح ادھر آپ کیا لکھیں گے کہ این برابر ہے اے ریس ٹو پار وائے کے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے باپس کنورٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ جا کے اوپشلہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے اب ایم اس کے برابر آگئے این اس کے برابر آگئے اور آپ کو پتہ نہ کہ آپ نے لاغ اندر دو رقموں کو ضرب دینی ہے دو نمبرز کو ضرب دینی ہے لوجیکل سٹیپ ہی ہے کہ آپ ایم اور این ان دونوں کو نہ ضرب دے کے دیکھیں تو ایدھر سے کیا ہو جائے گا ایم کی ویلی کیا ہوگی اے ریس ٹو پار ایکس این کی ویلی کیا ہو جائے گی اے ریس ٹو پار وائے اب جناب ایکسپوننٹ کے ہی قوانین استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ ایم این کس کے برابر ہو جائے گا ای ریس ٹو پار ایکس بے سیم ہو تو پاور ریڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے برابر آگیا ہے ٹھیک ہے نا کوئی شک و شبہ نہیں اس میں آپ کو اچھا جی اب ہم ایکسپوننٹ کو کا جو پروسس ہے وہ جتنا وہ کر چکے ہیں اب ہم اگلے لیول پہ جاتے ہیں اور اگلے لیول پہ ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے لاغ میں کنورٹ کرتے ہیں یہ ایرو جانا ان سٹیپس سے مطلقہ تھا آگے والے سٹیپس میں جو میں کروں گا وہ کیا ہے کہ ایکسپوننٹ کو دوبارہ لاغ کی فارم میں لانے لگے ہیں اب ایم این برابر ہو ای ریس پر ایکس پلس وائے کے تو یہ کس کے برابر آتا ہے لاغ آف ایم این تو دے بیس اے برابر ہے ایکس پلس وائے جب پاور دی ہو تو آپ اس کو لاغ میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ پرانے والا لیکچر ریوائز کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ لاغ کی فارم میں ایسے لکھیں گے لاغ آف ایم این تو دے بیس اے برابر ہے ایکس پلس وائے کے اب آپ کو پتہ ایکس یہ ہے وائے یہ ہے تو اس میں اگر آپ ویلیو ڈال دیں ایکس کی کیا ویلیو ہے لاغ آف ایم تو دے بیس اے پلس وائے کی کیا ویلیو ادھر سے لاغ آف این تو دے بیس اے تو جناب کیا ہو گیا آپ نے یہ پروف کر دیا دیکھا کہتا آسان تا پروف پروسس یاد رکھئے گا کہ پہلے آپ نے لاغ کو ایکسپیننٹ کی فارم میں کنورٹ کیا دو تین سٹیپس میں اور اس کے بعد جو چیز آئی اس پر آپ نے اپریشنز وگر ایکسپیننٹ کے لگا کے جو فائنل چیز آئی جیسے کہ یہ والا سٹیپ تھا اس پر دوبارہ آپ نے لاغ لگا دیا لاغ کی پروپرٹیز لگائی ہیں لاغ کی ڈیفنیشن لگائی اس طرح آپ نے پروف کیا تو یہ اپروچ تھی اس کو پروف کرنے کی تو اب ہم لاغ کا جو دوسرا والا قانون ہے وہ دیکھتے ہیں دوسرا قانون یہ کہتا ہے بلکہ مجھے ٹھائی طرح میں دوسرے طریقے سے لکھتا ہوں اس کو دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ دو عداد ام اور این جو کہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تقسیم ہو رہے ہیں اس کا اگر آپ لاغ لے لیں تو بیس اے تو یہ برابر ہوگا کہ پہلا جو اوپر والا عدد ہے اس کا لاغ لے لیں تو بیس اے اس میں سے جو نیچے والا عدد ہے اس کا لاغ مائنس کر دیں یاد رکھے گا پہلے کون سا آتا ہے جو اوپر والا عدد ہے مائنس وہ والا عدد جو نیچے آتا ہے پہلے مینز پوزیٹیف کون سا ہے جو اوپر والا ہے اور یہ نیگٹیف کس کے ساتھ لگا ہے جو نیچے والا ہے اس کی ترتیب آپ نے الٹی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قانون کی مدد سے فرض کریں آپ کے پاس کوئی مشکل نمبروں بڑے نمبروں یا پرانے سمانے میں جیسے ہوتا تھا تاکہ وہ لاغ کو استعمال کرتے تھے تو آپ کے ڈیویجن کے پراسس کو آپ نے ایک سمپل آسان سپٹریکشن یا منفی کے تفریق کے پراسس میں کنورٹ کر دیا تب اس کو پروف کرتے ہیں پروف کرنے کے لئے وہی لوجیکل پراسس یاد رکھی گا جو آپ نے پہلے پڑھا پہلے لاغ کو ہم ایکسپوننٹ میں لے کے جائیں گے اور اس کے اوپر کچھ پروف کریں گے بعد میں واپس لاغ میں لے کے آئیں گے تو شروع کرتے ہیں وہی اپروچ ہے جو پہلے تھی فرض کریں کہ یہ والی جو چیز ہے نا اس کو ہم برابر کر لیتے ہیں ایکس اسی کو نا کی ویلی ہوگی نا تم اسے ایسے لکھ لیتے ہیں بیس ایدر لکھنی تھی مجھے یہ برابر ہے ایکس کے اسی طرح یہ لاغ آف n to the base ہی برابر ہے y کے ٹھیک ہے اب آپ جیسے آپ نے پچھلے والے پروف میں کیا تھا اس کو اب آپ ایکسپوننٹ کی فارم میں لارے ہیں نا تو اگر آپ اس کو ایکسپوننٹ کی فارم میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے یہ کیا آجا ہے کہ م برابر ہے a raised to power x کے ٹھیک ہے m برابر ہے a raised to power x کے ٹھیک ہے تو یہ کیا آجا ہے کہ n برابر ہے a raised to power y کے ٹھیک ہے اچھا دی اب چونکہ آپ کا جو تو یہ قانون ہے وہ ڈیویجن سے مطلق ہے تو آپ m اور n کو ایسا ڈیوائیڈ کریں تو کیا ہوگا اوپر m کی ویلیو a raised to power x ہے نیچے y n کی ویلیو کیا ہے a raised to power y ٹھیک ہے اب ایکسپوننٹ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اگر base same ہو اس طرح ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں base same ہو power different ہو تو کیا ہوتا a raised to power x minus y ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں کہ m over n برابر ہے a raised to power x minus y کے اب یہاں تک جو آپ نے پروسس کیا ہے وہ آپ نے ایکسپوننٹ والا کیا آگے دوبارہ میں اسے log کے والا پروسس کرنے لگا ہوں log کی فارم میں اسے دوبارہ لے کے جانے لگا ہوں تو اگر میں اس کو اگر آپ log کی فارم میں لکھنا چاہوں تو وہ کیا ہوگا log log جس کا m over n کا base کیا ہوگا a برابر ہے x minus y کے تو میرے پاس x minus y کی قیمت ہے نا x کی کیا قیمت تھی log of m to the base a اور y کی کیا قیمت تھی log of n to the base a جناب یہ پروسس میں اس لائن میں آپ نے یہ بروف کر دیا یہ چیز تھی آپ نے اپروف کرنی تھی اتر آسان تھا نا اچھا اب تیسرا والا قانون دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تیسرا قانون اس طرح کیا کہ کوئی آپ کے پاس عدد ہو جس کی آپ نے power لینی ہو جیسے کہ m کی power فرض کریں n یعنی کہ یہ عدد آپ کا exponent کی فارم ہے power کی فارم ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں log کی background کی calculations کو آسان کرنے کے لئے آیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس زمانے میں اس طرح پاور کلکولیٹ کرنا مشکل تھا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک عدد ہو یا ایک نمبر اور اس کی اپنے power لی ہو تو اس کو calculate کرنا اس کا حسان طریقہ یہ کہ log لے لیں تو اس کے برابر آئے گا 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 یہاں یہ آپ کا law ہے دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی number m جس کی power n اس کو آپ نے calculate کرنا تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کا log لے لیں میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں آپ کے پاس ایک نمبر ہے اس کی power n جس کو calculate کرنا تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کا log لے لیں to the base a ایک generic base ہے ٹھیک ہے وہ اس کے برابر آئے گا جو power ہے اس کو multiply کریں کس چیز سے اس نمبر کے log سے اس طرح کیا ہوئے آپ غور کریں کہ یہ جو exponent والی فارم تھی وہ ایک simply multiplication کے process میں convert ہوگی دیکھا نا یہ multiplication کا process تو یہ ہے یہ قانون آپ کا تو اب اس کو prove کرتے ہیں اگلے پیچ پہ جاکے قانون میں دوبارہ لکھتے تھا log of m to the power n اور base آپ کی a برابر ہے n into log of m to the base a برابر ہے x کے اب میں اس کو کوئی process یاد رکھے کہ log اس کے بعد آپ اس exponent کی فارم میں لکھیں گے اور پھر دوبارہ سے log اس کو میں اگر exponent کی فارم میں لکھوں تو کیا ہوگا یہ یہ آئے گا a raised x برابر ہے m کے ٹھیک ہے اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا قانون جس کے بارے میں میں بات کر رہے ہیں اس میں m کی power n آتی ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر میں وار کی جائے گا اس step پہ کہ اگر میں ادھر power n لیتا ہوں تو ایکویشن کو بیلنس کرنے کیلئے مجھے ادھر بھی power n لینے پڑے گی ٹھیک ہے تو a raised to power x اس کی power n تو اسے آپ کیا لکھیں گے a raised to power x اور ساتھ آپ n لگا دیں گے برابر ہو جائے گا m raised to power n کے ٹھیک ہے اب یہاں تک جو میں نے کیا تھا یہ experiment کا کیا تھا process اب میں اسے دوبارہ آگر اسے log لے لوں اس کو میں convert کروں log کی form میں تو یہ کیا آئے گا log of m برابر ہے log of m برابر ہے log of m برابر ہے log of m میرا خیال میں غلط کر رہا تھا log of m to the power n یہ log of m to the power n یہ log of m یہ چیز آپ ادھر لکھتے ہیں ادھر log کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا base یہ ادھر آ جاتا ہے کس کے برابر ہے x n ٹھیک ہے اب اس کو میں دوبارہ لکھتا ہوں x اور n تو n اگر میں پہلے لکھتا ہوں کو فرق نہیں پڑھتا x ہی میں قیمت ڈال دیتا ہوں x ہی کیا قیمت ہے یہاں میں نے وہ choose کی تھی یہاں واپس لے آتا ہوں وہ کیا ہے log of m to the base a تو اس کے ساتھ ہی جنابے والا یہ آپ کا proof ہو گیا یہ آپ نے proof کرنا تھا نا proof ہو گیا تو اس کے ساتھ اپنے تیسرا والا قانون بھی آپ نے سیکھ لیا اس کا proof دیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں چوتھے والے قانون کی طرف چوتھے والے قانون کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پتہ نا کہ بہت طرح کی بیسس سکتے ہیں جیسے natural base e ہوتا ہے log to the base 2 10 ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو ایسی ضرورت پیش آئے کہ آپ کے پاس ایک log دیا ہو جی log of m اور اس کا base b ہے کوئی بھی بیس بی ہے اب base b کو آپ نے convert کرنا ہے base a میں کرنا ہے تو number وہی ہے m اور ٹھیک ہے number m ہے جس کا آپ نے log لیا لیکن base b ہے اب اگر آپ نے اس کا base a میں convert کرنا ہے تو کس کے برابر ہوگا کہ آپ log کس کا لیں m کا جس جس number log لے لیں اور a base جس میں آپ نے convert کرنا ہے اس کا لے لیں اور اس کے بعد اسے divide کر دیں دوبارہ کسی یہ جو پرانے والی base تھی اس کا log لے لیں اور نئی والی base کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے کے لئے میں اس کو ری فریس کرتا ہوں اور دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یا آپ کا یہ سمجھیں کہ objective کیا ہے objective یہ ہے کہ آپ کے پاس log ہو کسی base for example b کا اس کو convert کرنا ہوں آپ نے ایک دوسرے log میں دوسرے base میں یعنی کہ base change کرنا آپ کے پاس log ہے آپ نے base change کرنا اس کا base اس کا b ہے اس کو آپ نے base a میں convert کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ وہ number ہے m جس کا log ہے base b کے ساتھ ایک number ہے m جس کا log ہے base b کے ساتھ اور آپ نے اسے base a میں convert کرنا ہے تو base a میں اس کی کیا value ہوگی وہ اور کریں کہ اگر ایک number ہو جس کا log base b میں ہو اس کو آپ نے convert کرنا ہے دوسرے base میں جو کہ a ہے اور وہاں اس کی کیا value ہوگی وہاں یہ کس کے برابر ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو number ہے m اس کا log لے لیں ٹھیک ہے آپ کا جو پرانا والا base ہے اس کا log لے لیں اور یہ جو دونوں log لے رہے ہیں یہ آپ کس base کے ساتھ لے رہے ہیں نئے base کے ساتھ یہ دیکھیں غور کریں اور یہاں base ہے آپ کو ٹھیک ہے اور ان کو divide کر دیں answer آجا گا اوپر آپ نے کس کو رکھنا ہے وہ جو number ہے اس کو اوپر رکھنا ہے تو میں last time revise کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہمیں دوبارہ سے لکھنا شروع کروں گا کہ آپ کے پاس ایک number ہے m اس کا آپ نے log لیا ہے base B کے ساتھ اس base B کو آپ کا objective یہ ہے کہ اس کو کسی دوسرے base میں convert کیا جائے اور پھر آپ بتائیں کہ اس کی کیا value ہوگی ٹھیک ہے اس base سے آپ نے convert کر کے A base میں لے کے جانا ہے اور آپ نے پتہ کرنا ہے کہ اس law کی کیا value ہوگی اس base میں تو وہ کیا value ہوگی وہ یہ value ہوگی کہ یہ جو number ہے m اس کا log لے لیں نئے والے base کے ساتھ اور اس کو divide کر دیں پرانے والے base کا log لے لیں نئے والے base کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں دونوں جو base ہیں وہ نئے والے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی اور آپ نے log لے لیا ہے number کا log لے لیا ہے پرانے base کا یہ قانون ہے بھی ٹھیک ہے اوپر بی اوپر اینف الا و ایسے اوپر اپر بی پرانے والے جو بی اوپر ساتھ اوپر بی اوپر بی جو ساتھ رہے ہیں کہ اس چیز کو ایکسپننٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں لیکن ہے وہی کہ آپ کیا ہے کہ لاغ ہے نا اس کو آپ ایکسپننٹ کی فارم میں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے دوبارہ آپ لاغ وغیرہ لگاتے ہیں تھیورٹیکل پروسسس وہی ہے تو فرض کریں کہ لاغ آف ایم تو بیس بی برابر ہے ایکس کے فرض کر لیں اس کو اب ایکسپننٹ کی فارم میں لے کے جاؤں تو کیا ہوگا بی ریس جو پر ایکس برابر ہے ایم کے ایسا ہی آجاگا نا اب میں جی دونوں طرف کا لاغ لے لیتا ہوں یہ جو میں نے صرف اتنا کیا ہے نا یہ ایکسپننٹ سے مطلب ہے اب میں دوبارہ آگے سارا لاغ کرنے لگا ہوں اب میں دونوں سائی طرف کا لاغ لے لیتا ہوں اب میں بھی نوٹ کریں کہ یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے لوجیکل پروسس کہ ہم یہاں لاغ لے رہے ہیں لیکن اتنا اتنا ڈیفرنٹ بھی نہیں پہلے پہلے تین قانونوں میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے ہم ان کو لاغ کی فارم میں کنورٹ کرتے تھے لیکن یہاں کیا کر رہی ہیں ان کا لاغ لے رہے ہیں دونوں سائیڈوں کا صرف یہ معمولی سا فرق ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا دونوں سائیڈوں کا لاغ لے لیتا ہے فرض کریں کہ کوئی بھی ایکویشن لکھی ہے اگر ادھر لاغ لوں ادھر بھی لے لوں تو ایکویشن بیلنس رہے گی نا سیدھی سادھی بات ہے اب آپ نے تو تیسرا والا قانون تھا اس کی روح سے ایسا تھا نا کہ اگر بی ریسٹ پر ایکس اور اس کا لاغ لے رہے ہوں تو کس کے برابر ہوتا ہے ایکس انٹو لاغ آف بی اور یہ جو میں لاغ لے رہا ہوں تو بیس اے لے رہا ہوں مطلب جب میں دونوں طرف لاغ لے رہا ہوں مجھے کوئی نا کی بیس لینا پڑے گا نا اس کا میں ایسا ہوا میں تو نہیں نا وہ لاغ لے سکتا تو چونکہ میرا یہ جو قانون ہے وہ بیس بیس کو اے میں کنورٹ کرنے سے مطلب ہے تو میں لاغ جو سے لے رہا ہوں نا دونوں سائیڈوں کا وہ بیس اے کا لے رہا ہوں لوجیکل سی بات ہے سی تو نہیں لاغوں گا نا میں اے میں لے لیتا ہوں تو اب اگر جو صاحب یہاں بھی کنفیوز ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ہم کر کہہ رہے ہیں کہ سیمپلی دونوں سائیڈوں کا لاغ لے رہے ہیں واقعی دیکھیں بی ریسٹ پر ایکس آپ کا یہ ہے ایم آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بی ریسٹ پر ایکس ہے یہ آپ کا ایم ہے میں نے سیمپلی دونوں طرف لاغ لیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اچھا اب میں نے کیا کیا ہے اس سٹیپ سے یہاں تک آنے کے لیے جو تھرڈ والا تھانا قانون وہ میں نے استعمال کیا ہے کہ اگر کسی نمبر کی پاور ہو اور اس کا لاغ لے رہے ہیں تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پاور کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس نمبر کے لاغ سے ایدھر کیا ہے یہ ویسے لکھ رہے ہیں اب آپ کا یہ بتائیں کہ ایکس کس کی ایکول ہوگا ایکس کس کی ایکول ہوگا بلکہ میں ایسے کرتا ہوں ادھر ہی کر لیتا ہوں بعد میں باقی پارٹ ماں کر لوں ایکس کس کے برابر ہوگا اس ایکویشن میں کہ اس چیز کو میں ادھر لیا ہوں اور اس کے نیچے لیا ہوں جو چیز ادھر سے ادھر جائے گی ملٹیپلائی اگر ادھر ملٹیپلائی کر رہی تو وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہوگی نا تو یہ کیا آگیا ٹھیک ہے ایکس کس کے برابر آگیا اس کے تو یہ ایکس سے کیمت اب لوجیکل سٹیپ یہ ہوگا کہ اس میں ڈال دوں تو کیا ہوگا لاغ آف ایم ٹو بیس بی کس کے برابر آگیا دیکھیں یہ لیٹ انٹ سائیڈ ہے نا یہ لائٹ انٹ سائیڈ ایکس ہے ایکس میں یہاں سے ویلیو لا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ وہی چیز ہے جو آپ کا قانون تھا اور آپ نے اپروف کر دیا تو ہم شور اس کے ساتھ آپ کو یہ والا قانون بھی سمجھ آگیا ہوگا اچھی طرح اب ہم احسن کرتے ہیں کہ جو اگزامپل دی ہوئی ہیں نا وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ایکسرسائز 3.5 کریں گے اگزامپل نمبر 1 اگزامپل 1 یہ کہتی ہے کہ فرض کریں کہ لاغ ہو کس کا 55.81 اور یہ ملٹیپلائر کر رہا ہے 81 یعنی کہ دو نمبر ہیں مجھے پڑھنا چاہیے کہ 55.81 ملٹیپلائر بائی 81 ان کا لاغ لے رہے ہیں دو نمبروں کا دو نمبروں کے مجھے کہنا چاہیے دو نمبروں کے پروڈکٹ کا یہ برابر کس کے ہوگا یہ کس کے برابر ہوگا لاغ آف پہلے نمبر کا لاغ لے رہے ہیں 55.81 اس میں جمع کر دیں دوسرے نمبر کا لاغ بس اتنا سا ہی سوال تھا کہ یہ کس کے ایکوال ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر جو پہلا والا لاغ تھا نا لاغ نمبر 1 وہ لگا کے بتا دیا اب ہم کرتے ہیں اگزامپل نمبر 2 تو وہ ہے جی کہ آپ نے لاغ لینا ہے کس کا ایک نمبر لکھا ہوا ہے جو کہ فریکشن کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا آپ کا معلوم ہے سیکنڈ لاغ کے مطابق آپ اوپر والی رقم کا لاغ لے لیں اور مائنس کر دیں نیچے والی رقم کا لاغ 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 ٹو into 1 over log of a to the base c برابر ہے 1 کے میں حضرت چیک کرلوں log of a to the base b into log of b to the base c into 1 over log of a to the base c برابر ہے 1 کے اچھا اب اس میں یہ left hand side ہے اس کو آپ اگر کسی طرح 1 کے equal proof کر دیں تو آپ نے equation proof کر دی تو ہم ٹھیک ہے left hand side کو لیتے ہیں کہ ہماری left hand side کی ہے log of a to the base b into log of b to the base c into 1 over log of a to the base c اب اس میں جو نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا نمبر اس کی log کی بیس c ہے اس کی log کی بیس بھی c ہے یعنی کہ ان دونوں کے بیسے سیم ہیں جبکہ یہ والا جو نمبر ہے اس کی بیس بی ہے وار کیجئے ذرا دیکھیں تو یہ جو پرپل کلر میں ہے یہ بیس بی میں ہے یہ سی میں ہے تو لوجیکل سی بات ہے کہ اگر میں کسی طرح اس بیس اور اس پر لوج کو جو کہ بیس بی میں ہے کسی طرح میں بیس سی میں کنورٹ کر دوں تو پھر میں اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں اور اس پر کوئی آپوریشن کر سکتا ہوں نہ دروائی سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بیس بی ہے یہ سی والا اور یہ بھی سی والا تو آپ کو ام شور کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پر law نمبر فور لگانا ہے جس کے مطابق کیا ہے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر آپ نے لوج اے جس کا بیس بی ہو اور اس کو آپ نے لوج اس کو سوری بیس سی میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ کس کے برابر آئے گا وہ اس کے برابر آئے گا کہ آپ پہلے اس نمبر کا لوج لیں نئے بیس کے ساتھ اسے ڈیوائٹ کر دیں پرانے والے بیس کا لوج لے لیں نئے والے بیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آگے اب باقی چیز میں ویسے لکھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اب دیکھیں کہ شاید کچھ چیزیں اور آپس میں کینسل ہو جائیں لاغ آف بی ٹو دے بیس سی لاغ آف بی ٹو دے بیس سی لوجی یہ تو آسانی سے کینسل ہو گیا یہ ہے لاغ آف اے ٹو دے بیس سی یہ بھی لاغ آف اے ٹو دے بیس سی یہ بھی کینسل ہو گیا یہ ساری کینسل ہو گیا باقی پیچھے کیا بچا ہے ون جو کہ آپ کی right hand side کے equal ہے اور آپ نے یہ چیز پروف کر دی تو اس کے ساتھ یہ والی exercise یہ topic 3.9 وہ ختم ہوا laws of logarithm تو انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو سے ہم exercise 3.5 انشاءاللہ شروع کریں گے اسلام علیکم